خدا باپ بیٹے روی قدس کے نام میں آمین میرے زیزوں کلام کی سنگت میں ریبرنڈ فادر ڈاکٹر سٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام ہو میرے زیزوں آج منگل ہے اور بیس اپریل دوزار اکیس آج کے دن ہم خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کا تیس باپ اور اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت اور پھر بارمی آیت سے پندرمی آیت اور پھر اٹھارمی آیت سے بائیسویں آیت سے آج کی پہلی طلابہ سنیں گے یہ وہ کلمہ ہے جو ارمیہ نے خداون سے پایا جب اس نے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جتنی باتیں میں نے تجھ سے کہیں ان سب کو ایک کتاب میں کلم بند کر کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے تیری ضرب شدید اور تیرا زخم لا علاج ہے اور کوئی نہیں جو تیرے لیے انصاف کرے کہ وہ تجھے باندھے اور پٹی لگانے سے بھی تیرا علاج نہیں ہوتا تیرے سب عاشق بھی تجھے بھول گئے اور تجھے نہیں پوچھتے کیونکہ میں نے تیری بڑی خطا اور بہت سے غناہوں کے سبب سے دشمن کی طرح سخت دلی سے تجھے مارا تو اپنے زخم اور سخت مصیبت کی وجہ سے کیوں چلاتی ہے کیونکہ تیری بڑی خطا اور بہت سے غناہوں کے سبب سے میں نے تیرے ساتھ یوں کیا خداون یوں فرماتا ہے دیکھ میں یقوب کے خیموں کی قسمت بدل دوں گا اور ان کے مسکنوں پر رحم کروں گا اور شہر اپنے ٹیلے پر بنایا جائے گا اور حیکل کی اس کے دستور کے موافق بنیاد رکھی جائے گی اور ان کے درمیان سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز اٹھے گی اور میں انہیں بڑھاؤں گا اور وہ نہیں گھٹیں گے اور میں انہیں عزت بخشوں گا اور وہ زلیل نہ ہوں گے اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے قدیم میں تھی اور ان کی جماعت میرے حضور قائم رہے گی اور میں ان کے سب مخالفوں کو سزا دوں گا اور ان کا پیشروع انہی میں سے ہوگا اور ان کا حاکم انہی میں سے نکلے گا اور میں اسے نزدیک لاؤں گا اور وہ میرے پاس آئے گا کیونکہ کون ہے جو میرے نزدیک آنے کے لیے جرت کرتا ہے یوں خداوند کا فرمان ہے اور تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا خدا کا کلام پڑھا سونا جناح ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو خداوند کا شکر ہو آئیں انجیل مقدس میں سے آج کی طلابت سنتے ہیں جو کہ مطی کی انجیل اس کا چودہ باب بائیس سے چھتی سائٹ ہم سنیں گے آج کی دوسری تلاوت اور اس نے فوراں شگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی کی طرف جاؤ اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں حجوم کو رخصت کروں اور حجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا اور جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا مگر کشتی اس وقت خوشکی سے کوئی سکی گلوہ کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگ مگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور رات کے چوتھے پیر وہ جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا جب شگردوں نے اسے جیل پر چلتے دیکھا وہ گبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے اور یسو نے ان سے فوراں بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو میں ہی ہوں مت ڈرو پترس نے اس سے جواب میں کہا آئے خدا مند اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آہ تاب پترس کشری پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسو کے پاس جائے مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا اور جب دوبنے لگا تو چلا کر کہا آئے خدا مند مجھے بچا تاب یسو نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کامت کا تو نے کیوں شک کیا اور یوں ہی وہ کشتی پر چاڑ آئے تو ہوا فوراں تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ پار اتر کر جناصرت کے ملک میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواہ میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقت اس کی پوشاک کا دامن ہی چھولیں اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اہم سی پھرستائش رو میرے زیزو آج کی پہلی تلاوت بحالی کی پیش گوئی ہے اس میں جوزالف اسیروں کو جمع کیا جائے گا تیس باب کی پہلی آیت سے گیارمی آیت میں اس کا ذکر ہے اسرائیل اور یہاوہ دونوں دبارہ اکٹھے ہوں گے پہلے یکوب کی مسیبت کا وقت بڑی مسیبت آئے گی اس کے بعد خدا غیر قوموں کی طاقت کو توڑ ڈالے گا اور اپنے ملک پار سے ان کا غلبہ اور اختیار ختم کر دے گا خدا مدہ اپنے بادشاہ دعوت کو برپا کرے گا عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ وعدہ خدا مہیس مسیح کے بارے میں ہے جو دعوت کی نسل سے ہوگا تاہم بعض لوگ اسے لغوی مینوں میں بھی درست مانتے ہیں کہ دعوت کو مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا اور وہ بادشاہ ہوگا اگرچہ فیل حقیقت قوم کی مسیبت اور تکلیف علاج معلوم ہوتی ہے لیکن خدا ان کے زخموں کو شفا دے گا اور ان کے دشمن لٹ جائیں گے یہ آیات ان انتہائی خوشگوار اور مسررت بھرے حالات کا بیان کرتی ہیں جو ہزار سالہ دور کے دوران ہوں گی بعد کی آخری دو آیات شریروں پر خط خدا کے کہت شریر کی تصویر پیش کرتی ہے اس کے بعد اسرائیل پر خدا کی برکت ہوگی جیسا کہ ہم اگلے باب میں دیکھتے ہیں آج کی انجیل مقدس جس طرح کے چودھویں باب کی تیرہویں آیت سے اکیسویں آیت میں ہم نے پانچ ہزار کو کھانا کھلانے کے موزہ دیکھا تھا اس موزے نے شگردو کو یقین دلایا کہ جس ہستی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے چودھویں باب کی بائیسویں آیت سے تیریسویں آیت جب خدا مند بھیڑ کو رکھ سک کر رہا تھا تو اس نے شگردوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں پھر وہ دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑ گیا جب شام ہوئی سورج جوبنے غروب ہونے کے بعد تو یسو وہاں اکیلہ تھا چودھویں باب کی چوبیسویں آیت سے ستائیسویں آیت اس اسنا میں کشتی ساحل سے بہت دور جا چکی تھی اور مخالہ خواہ کے تھپڑ کھا رہی تھی جب لہریں کشتی سے ٹکرا رہی تھی تو یسو نے شگردوں کی خستہ حالت دیکھی رات کے چوتھے پہر تین اور چھے بجے صبح کے دمیان وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شگرد سمجھیں کہ بھوت ہے اور گھبرا ہوتے مگر فوراں ان کو اپنے مالک اور دوست کی تسلی بخش آواز آئی خاتر جمع رکھو میں ہوں درومات یہ بات ہمارے اپنے تجربے کے ساتھ کیسی مطابقت رکھتی ہے اکثر ہمیں بھی اتفانوں کا سامنا ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں نامید ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر لگتا ہے کہ نجات دہندہ بہت دور ہے مگر وہ تو سارا وقت ہمارے لئے دعا کرتا رہتا ہے ہماری شفاحت کرتا رہتا ہے جب رات نہ ہے تاریخ معلوم ہوتی ہے وہ بالکل نزدیک ہوتا ہے ہم اس وقت بھی اسے نہیں پہچانتے گھبرا اٹھتے ہیں ایسے موقع پر اس کی تسلی بخش آواز سنائی دیتی ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ جو لہریں ہمیں ڈرا رہی ہیں ہمارا دم فنا کیے دے رہی ہیں وہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہیں جب پترس نے وہ مانوس اور پیاری آواز سنی تو اس کی عقیدت اور جوش میں عبال آنے لگا وہ کہنے لگا اے قدامت اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں ہمیں پترس کے اگر پر زور دے کر کم ایمانی پر انگلی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کی درخواست کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے مضبوط ایمان کو ظہر کرتا ہے پترس کو احساس تھا کہ خدا ان کا حکم میں توفیق عطا کرتا ہے اور جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اسے کرنے کی طاقت بھی بکشتا ہے یوں ہی یسو نے کہا آم تو پترس چھلانگ لگا کر کشتی سے نکلا اور اس کی طرف چلنے لگا جب تک اس کی نگاہیں یسو پر لگی رہی وہ ایک غیر ممکن کام کرنے پر قادر رہا مگر جو ہی اس کا دھیان تیز ہوا کی طرف مڑا وہ ڈوبنے لگا وہ دیمانہ بار چلانے لگا اے خدا من مجھے بچا خدا من نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کام اتقاد ہونے پر نرمی سے جھڑکا اور پھر اسے کشتی پر لے لیا جو ہی کشتی میں یسو آ گیا ہوا تھم گئی کشتی میں حمد و ستائش کی عبادت شروع ہو گئی اور شگرد یسو سے کہنے لگے کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے پانی پر چلنے کی طرح مسیح زندگی بھی انسانی طور پر ناممکن ہے یہ زندگی صرف رول قدس کی طاقت سے بسر کی جا سکتی ہے جب تک ہم دوسری ہر چیز سے نظر ہٹا کر صرف یسو پر لگائے رکھتے ہیں اس وقت تک اس فاکل فطر زندگی کا تجربہ ہوتا رہتا ہے لیکن جس لمحے دھیان اپنی یا اپنے حالات کی طرف جاتا ہے ہم ڈوبنے لگتے ہیں اس وقت چاہیے کہ ہم بحالی اور علاہی قوت کے لیے مسیح کو پکاریں یسو جناسرت کے علاقے میں شفا دیتا ہے ان کی کشتی جناسرت کے ساحل پر کنارے لگی یہ علاقہ جلیل کی جھیل کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے یوں ہی وہاں کے لوگوں نے یسو کو دیکھا انہوں نے سارے علاقے میں خبر بھیج دی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ اس کی پشاہ کا کنارہ ہی چھولے اور جتنوں نے چھوا وہ شفا پا گئے اس طرح اس علاقے کے ڈاکٹر کو چھٹیاں مل گئیں کیونکہ کم سے کم تھوڑے عرصے کے لیے وہاں کوئی بیمار نہ رہا اس علاقے کو طبیبِ عظم کے آنے سے صحت اور شفا کا تجربہ ہوا خدا میرے عزیزو ارمیان نبی سے ہم کلام ہوتے ہوئے اسرائیلی قوم اور یہ ہوا کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے کہ تیرے دکھ شدید ہے مگر میں تجھ پر رحم کروں گا اور تم شکر گذاری کرو گے اور خوشی سے جھوم اٹھو گے تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا میرے عزیزو خدا منیس انسی پوری کائنات پر قوت اور قدرت رکھتا ہے اور جو اس پر امان رکھتے ہیں وہ حالات نہیں ہو سکتے جب ہماری نظر خدا میں یسو مسیح پر رہتی ہیں تو ہم اس کی قوت اور قدرت سے برپور ہوتے ہیں ہم ہر دکھ اور مشکلات میں بلکہ ہر حال میں خدا پر کامل بروسہ رکھیں کیونکہ وہی ہمیں مشکلات پریشانیوں اور ہلاکت سے بچا سکتا ہے ہر حال میں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں پختہ امان عطا کرے تاکہ ہم اپنی شناخت کو قائم رکھیں کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی امت ہیں جب تک ہم اپنے خدا پر امان رکھتے ہیں بیٹے یسو مسیح پر امان رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی ڈگ مگا نہیں سکتے اور کبھی کوئی ایسی دکھ تکلیف آئے تو ہمارا خدا مند یسو مسیح اپنا شفقت بڑھا ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیتا ہے تو میرے عزیزو ہمیں اپنی نظریں اپنا دھیان خدا مند یسو مسیح پر رکھنا ہے کیونکہ خدا مند یسو مسیح فرماتے ہیں اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو دنیاوی فکریں ہمیں خدا سے دھیان کو ہٹاتے ہیں ہمارا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ سارے جو جنجٹ ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے خدا مند یسو مسیح سے اپنے دھیان کو ہٹا کر اس کی طرف کریں اس پریشانی کی طرف تو یہ تمام پریشانیاں پریشانیاں نہیں رہتی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا مند یسو مسیح ہمارے ساتھ ہے کیونکہ وہ الفا اور امیگا ہے ابتداء اور انتہا ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اگر ہم اس کو یاد رکھیں سو تمام دکھوں اور تکلیفوں سے نہیں گبرانا چاہیے بلکہ خدا مند یسو مسیح پر امان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے خدا مند خدا ہم سب کو برکہ دے آمین آئیں اپنے سروں کو جکائیں اور دعا کریں قدوس خدا مند خدا بحر و بار کے خالق اور مالک تیرے نام کی مدہ سرائی کرتے ہیں کیونکہ تُو ہی مدہ سرائی اور حمد کے لائک ہے اے خدا مند خدا تیرے حضور دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لئے جو ہم نے پڑا سنا اس پر عمل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں بے شک دنیا کی تکلیفیں دکھ مسیبتیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں لیکن خدا و خدا ہمارے ساتھ تیرا روح قدس ہے وہ ہمیں ان تمام دکھوں تکلیف سوں اور مسیبتوں سے نکال سکتا ہے اے خدا ہم خدا ہم کو اپنے پاک روح قدس کی طاقتہ نائد کر تاکہ تیرے کلام پر ہمیشہ امار رکھیں تیرے بیٹے یسو مسیح پر امار رکھیں اور عبدی زندگی کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اپنے آپ کو تیار کریں اے خدا و خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان تمام بیمار لوگوں کے لئے جنہوں نے دعا کرنے کے لئے کہا ہوا ہے اے خدا و خدا ان کی دیدنی نادیدنی بیماری پتالوجیکل نان پتالوجیکل بیکٹیریل ڈجیززز کو تیرے یسو نام سے جھڑک دیتا ہوں ان تمام بیماریوں کو ختم کر اور لوگوں کو شفا دیں کیونکہ تیرے لوگ تجھ پر امار رکھتے ہیں دکھ اور سکھ میں ہمیشہ تیری طرف دھیان رکھتے ہیں اور تم ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اے خدا و خدا اب سارا دن بلکہ ساری امار رواری فاز کر جس طرح تو نے گزرے وقتوں میں مار رواری فاز کی آنے مالے وقتوں میں ہمیں ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر کر کیونکہ تیرے نام سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں دی جاتی ہیں لیکن ہم ان تکلیفوں دکھوں سے گبراتے نہیں بلکہ تیری طرف متوجہ رہتے ہیں اے خدا و خدا ہم سب کو اپنے نام میں پختہ رہنے کی توفیق اتفرما یہ سب کچھ مانتے ہیں تیرے ہی پاک اور تُوی طرح نام کے وسیلے سے آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا و یسنسی نے خدا میں سکھائی ہے اے مارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پر پروی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کردہ داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے کردہ ہمیں بخش ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین سلام مریم پر فضل خداوند تیر ساتھ ہے تو عورتوں میں سے ممبارک ہے ممبارک ہے ترپیٹ کفالی اسو اے مقدسہ مریم خداوند کی ماں ہم گنہگاروں کے باستے دعا کر اب اور ہماری مہت کے وقت آمین جلال باپ بیٹر روح قدس کا ہو جیسا کہ اقتداء میں تھا اب اور میں شاہد آمین خداوند آپ کے ساتھ ہو اب ہمارے خداوند اسمسی کا فضل خدا باپ کی محبت رفاقت اور شراکت اب سلے کر ہمیشہ تک عبدالعباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے آمین عبادت ہو چکی سلال سلامتی میرے اور خداوند کی خوش قبری دوسرے تک پنچائیں آمین خدا باپ بیٹے رول قدس کے نام میں آمین